بسم اللہ الرحمن الرحیم امریب انقلابی اور عامر یسین چودری صاحب کو دل کیا تھا گرائیو سے خوش امریب کہتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے یہ عید کرتا ہوں کہ محمد مطلوب انقلابی کے ساتھ جو میں نے دوزار انیس میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جیسا کہ میرا طلق جمعو کشمیر نے پرشفرون صداد اور میں نے ہمیشہ کشمیری قوم اور قومی ازادی کی جنگ لینے اور کشمیری قوم کے بنادے مسائل حق حضراتیت کی بات کی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرا نظریہ پاکستان پرسپانٹی کا جو نظریہ جو بٹوئزم کے ماننے والے لوگوں کا نظریہ ہے کہ کشمیر کی ازادی کی جنگ کے لیے بٹوئے نے کہا تھا کہ ہمیں ازاد سال بھی جنگ لینے پڑی تو لڑیں گے تو میں آج جوٹا ہوں کہ پاکستان پر اس پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے بھائی ولید انقلابی کے قیادت میں عمر یاسیم چوڑری کی قیادت میں چوڑری بابا یاسیم کی قیادت میں مطبع مطابع منظم رکھنے ہوئے پاکستان پرسپانٹی کو مضبوط قلعہ بنانے میں اپنا قلعہ دا کرو گا اس کے ساتھ کہ آئی ملکہ جو ایک اکثری پاکستان پرسپانٹی کا قلعہ ہے اس میں باقی جو رہتا تھا وہ میں ہی رہتا تھا کے نظریے کے وجہ سے لیکن جب میں نے دیکھا محمد مطلوب انقلابی کے پیار کرتا وہ کارکن چاہے وہ پرویز اکبر کی شرط میں ہوں ڈاکٹر محبوب کی شرط میں ہوں شواکت علی انقلابی کی شرط میں ہوں قیوم کمر کی شرط میں ہوں قیوم چوہان کی شرط میں ہوں جب میں نے دیکھا کہ مطلوب انقلابی کہ یہ تیار کرتا کارکن دن راق محمد مطلوب انقلابی کے ویر پچھتے ہوئے اور ٹھک میند کر رہے تو میں نے سوچا یہ وقت ہے محمد مطلوب انقلابی سے کیا ہوئے وعدے کو وفا کرنے کا تو آج میں اپنی اپنی برادری کے ساتھ ملک محمد اکبر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نورڈ اور ملک ساجد صاحب پاکستان طریقہ صاحب ملک محید صاحب پاکستان طریقہ صاحب ملک ماجد صاحب اور ملک انوان صاحب ان کے امراء پاکستان پیوز پارٹی میں شمولیت کا بقاعدہ اعلام شکریہ ہے اور انشاءاللہ سیری کا جو پالنگ سٹیشن ہے اس میں اکثریت جو بوٹ ہے وہ کی اعلی ملکہ کا ہے اور انشاءاللہ یہ پالنگ سٹیشن جیت کر محمد مطلوب انقلابی کو سیٹ تک آخر میں آخری بات جو محمد مطلوب انقلابی کے ساتھ میرے جو آخری دن گزرے ان کے ساتھ گزرے آیام میں ان کی زبان سے بار بارے کی شیر پڑا سنا وہ آپ دوستوں کے گوش بزار کردے اجازت چاہوں گا وہ یہ تھا یقیم میکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں محبت فاتح